ویلکم 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 گوڈ مورننگ تمام ہمارے ناظرین کو صبح صبح ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں چائے ٹوست اور ہوسٹ میں ہوں آپ کا بہزبان ڈین اولی اور میرے ساتھ ہے ایمان زینی اور دوستو یارو عزیزوں ہمیشہ کی طرح آج بھی صبح صبح ہم آپ کے سامنے موجود ہیں اور خبریں ہوں گی باتیں ہوں گی کچھ انٹرسٹنگ ڈسکشنز ہوں گی انفرومیٹیو باتیں ہوں گی کچھ آپ کو انفرومیشن بتائیں گے ساتھ ساتھ گاسپ بھی ہوگی اور بہت کچھ ہوگا اور ساتھ میں مہمان بھی ہوں گے اور آج صبح بھی ہمارا پروگرام بہت مزددار ہے تیار کر کے ہم آپ کے لئے ایک پروگرام لے کر آئیں جس کو دیکھ کر آپ کو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ یاد رکھئے کہ آپ کو اگر کسی بھی وقت ہم سے رابطہ کرنا چاہے آج صبح تو آپ بلکل کر سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں ہم سے رابطہ کیجئے اور ساتھ بھی یہ یاد رکھی گا دوستو کہ ہم صبح صبح چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں پتا چلے تاکہ آپ کو پورے دن کی انفرومیشن پہلے سے ہی بتاؤ صبح میں ہم آپ کو پورا بھر دیں پورا کورا دن کا صبح صبح کے پر یہ ہو رہا ہے اور اس کے لئے تیار ہو جائے اور یہ ہو رہی ہے مارکٹ میں پہلی خبر ہمارے پاس کیا ہے امان پہلی خبر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے سانہ بچہ جو کے پہلے ایک اینکر ہوا کرتی ہیں وہ انہوں نے 2017 میں ایک مووی کی یلغار شان کے اپسٹ جو کہ مووی کافی اچھی رہی اور اب وہ فائنلی ایک اور مووی کرنے جا رہی ہے جو کہ جو بچے سپیشلی سندھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کافی زارے پچے اور ویسے اوبرال پاکستان میں بچے جو ہیں ان کا مورٹیالٹی ریٹ کافی زیادہ بڑ گیا ہے کیوں کیونکہ ان کے پاس اتنے زیادہ کھانے کے وہ بھی نہیں ہے لیکن اتنا مال نیوٹریشن کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈیزیز بھی ان کو ہو جاتے ہیں سپر کرتے ہیں کافی زیادہ ڈیزیز ہوتی ہیں اور کافی سائرے بچوں کی ڈیٹس ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے اس کی اویرنس کے لیے وہ ایک مووی بنا رہی ہے جو مووی کا دریکٹر ہے زیشان خان اور مووی جو ہے وہ اسی مال نیوٹریشن کے اوپر جو بچوں کی ہے جس کی وجہ سے بچوں کی بہت ڈیٹس ہو رہی ہے اس کے پر فوکس کریں گی اور اس کے تھرہو آویرنس پہلائیں گے وچہ ای بہت اچھی بات ہے اس طرح کی ہم دو دین دن سا بات کری رہے ہیں کہ اس طرح کی موویز جو کہ آویرنس پہلائیں لوگوں کے اندر ایسی موویز بننی چاہیے ضروری ہی ہر بات انٹرٹینمنٹ رہے اور ظاہر ہے کیونکہ سرہ بچہ آنکر رہ چکی ہیں ان کو انفرمیشن اور ان کی جو آتھینٹیک جو خبریں ہیں اور آتھینٹیک جو بیکر آن چیکس ہیں اور سچس سبجیٹ وہ بالکل آم سور какоеک سوڑتا ہے لیکن اس کے ساتھ تا Türkiye اچھکے ہم بات کریں گے جس نے بہت اچھا بزنس کیا ہے اور انیمیٹڈ فلن پاکستان میں کم ہی بنتی ہیں لیکن جب بنتی ہیں تو بہت پوپلر ہوتی ہیں خاصل use سے بچوں کے لیے فلمیں بننا بڑا کم ہی ہوتا ہے ایسا ہی ہے اگر ہم بات کر رہے تو ایک فیلم ہے جس نے اس سال بہت اچھا بزنس کیا ہے 23.8 کلوڑ پہ کا اس نے بزنس کیا ہے اور Donkey King کی میں بات کر رہا ہوں اور Donkey King نے جو ہے بہت اچھا بزنس کیا اور ساتھ میں اس یر گوگل پہت وہ 6th most searched film on google اور ساتھ میں 9th weekend ہے اس کا 9th weekend ہے اور ابھی بھی وہ فیلم بہت پوپلر ہے لوگوں کے بیچ میں اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ پولٹیکل ساتھائر ٹائپ فیلم ہے تو تھوڑا سا دیکھ بھی لیں بلکل ہم دیکھ سکتے ہیں چلکے ہم تھوڑا سی آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتے ہیں چیک کیجئے مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات مکتی ہے اس کے اندر زہر ہے مختلف اکٹرز نے آوازیں دی ہیں جو فیلم کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ ہے عزیز جندانی صاحب اور اس کے اندر جو مین رول ہے Donkey King کا وہ زہر ہے جان ریمبو جان ریمبو نے دیا ہے اور جان ریمبو جاہر ہے جن کو یاد نہیں ہے جان ریمبو کا ایک تیلیویشن ڈراما تھا تھا پیٹیوی پہ پہلے پیٹیوی پہ جس کے اندر جان ریمبو کاکرچ کلر ہوتے تھے وہ بار بار کہتے تھے ہلو ہلو جان ریمبو کر کے کچھ اس طرح کرتے ہیں دائیلوگ اور ان کے اندر جو ان کی خاص بات تھی جان ریمبو کی جس سے وہ ہیٹ ہوئے تھے کہ ان کے سر پہ وہ بینڈانا پہنٹے ہیں لال رنگ کا اچھا دائیلوگ کینگ میں بھی انہوں نے لال بینڈانا ان کو پنایا ہے اچھا یہ اس سے برکل 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 مختلف اور بھی اس کے اندر اکٹرز نے آوازیں دی ہیں جیسے اینہ دل پذیر ہیں جاویش شیخ ہیں سمائل تارا ہیں ادر پرومینت اکٹرز انہوں نے اس میں اندر رول کیا ہے بڑی انٹرسنگ کہانی ہے کہ ایک ڈانکی کینگ جو ہوتے ہیں ان کو منگو جن کا نام ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایک دن کے لئے کنٹری چلائیں مددہ ایک دن کے لئے پوری کنٹری کیا سلطنیت کے بادشاہ بن جائیں اور پھر کس طرح وہ بادشاہ بنتے ہیں اور کس طرح اپنی بادشاہی میں سلطنیت کو چلاتے ہیں اچھا ایک ڈانکی بادشاہ بن جاتا ہے تو یہ اچھل بڑی ایک فنی سی کہانی ہے یہ جو ہوتا ہے اور یہ بڑی ایک انٹرسنگ سیٹائر کہانی ہے بڑی مزیدار کہانی ہے اور بڑا مزا ہے اس کو دیکھ کے اور ڈانکی کینگ زاہر ہے has done really well 22.8 crores for an animated film I think it's wonderful very nice ہمارے پاس ایک اور بھی خبر ہے اگلی خبر کیا ہے ہمارے پاس جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ Coffee with Karan میں finally اس بار آپ دیکھیں گے دو بہت انٹریسٹنگ خواتین کو جو آپ کی بہت فیبریٹ ہی ہے ایک ہے کارینا کپور اور ایک ہے پریانکا چوبڑا کارینا کپور اور پریاںکا چوبڑا یہ تو فمبل میں بہت کر دے دیم پریانکا چوبڑا اور کارینا کپور بہت پہلے بہت 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 پرینٹ ہوا کرتی تھی پر بیچ میں ان کی دوستی خراب ہوگی جیسے لڑکیوں کی دوستی آنکسر خراب ہوجاتی ہے جیسے کچھ بیچ میں ایسا ہو گیا لیکن finally اس دفاع یہ خرابت جیلو االعظت جیلو اetermلہ تو دعونی بھی میند شرکتا ہے مجھے دوستی اور شوائد درمیان کرنی ایراد شش دار راہے ہیں کیا دوستی اتنی خراب تھی کہ جب کارینا کپور کی شاہدی ہوئی تو اس میں پریانکا چوتا پریانکا چوتا انوے پرانکا چوتا ایراد چوتا نہیں ہے کاریانکا چوتا کی شاہدی میں بھی نظر میں بھی نظر نہیں ہے قینتی دوستی طرح فیت زیادی کی دیگر ایراد چوتا راہی ہیں اس دفعہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کافی وید کرن میں دونوں آئیں گی اور دونوں کیونکہ کرینہ کپور تو پہنچا رہا گوسپ بھی لے کے آتی ہے فنالے میں فنالے میں ہوگے تو I think it's a great finale obviously both are very big actresses ایک بلکل اور ایک جو ہیں آج کل خبروں میں ویسی بہت آن چل رہی ہیں پریانکا جو ہیں اور کرینہ تو زہر کرینہ کپور تو ہمیشہ رہتی ہے ہمیشہ رہتی ہے اور بلکل ہم نے اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ دوستوں یہ تو ہم نے آپ کو خبریں بتا دیں یاد رکھئے کہ اگر آپ کچھ چیز ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل کر سکتے ہیں سکرین پہ آپ کو نظر نظر آئے گا نمبر ہمارا اس نمبر پہ آپ ہمیں call کر سکتے ہیں اور participate کریں پروگرام اور participate کریں ہم سے بات کریں اور صاف پہ یہ بھی بتا دیں کہ ہمارے پہ شاید کوئی گیووئیز بھی ہیں from what I know really مجھے دیں گے آپ لوگ I don't know مجھے نہیں پتا مجھے دیں دیں سب سے پہلے لیکن وہ ایک سپرائیز آپ کے لئے بھی اور ہمارے ناظرین کے لئے بھی یہ واقعی آپ نے سپرائیز رکھا ہے مجھے تو نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا چلیں کوئی بات نہیں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد کہیں مجھے آئے گے ہرائی جی welcome back دوستو اور obviously 12 بجے آتے و سلام کا نیا music video جو ہم بھی یہ ہو سکتا ہے ہم ریلیس کریں گے اگر سولو دانو ریلیس کریں گے تو انڈیا سے ریلیس ہوگا لیکن یہ پہلی بہت عرسے بعد بہت عرسے بعد آتے و سلام نے ایک سولو گانے نکالا ہے جس کا کسی فلم سے کوئی لینے دیرہ نہیں جس سے انڈیا کوئی لینے دیرہ نہیں اور بلکل ہم جو ہے آج اس پہ بات کریں گے تھوڑا سا تفسرہ کریں گے کہ آتے و سلام going back to his original sound کیا یہ sound اچھا ہے کیا یہ اچھا لگا ویڈیو کیسا لگا جو زیشان پرویز دونوں کے بڑا عرسے بعد آج اس پہ بہت عرسے بعد زیشان پرویز جو بہت فیمیس موسیق ویڈیو ڈیریکٹر بہت سالوں بعد انہوں نے واپس آج بہت سالوں بعد انہوں نے موسیق ویڈیو کی ہے جس ریلی گود اور اس پہ تھوڑا سا ہم سے بات کرنے کے لئے ایک بہت ہی ٹیلنٹی لوگ ہمارے ساں موجود ہیں میمان ہمارے ہمارے ساہ ہمارے مہمان ہیں ان سے ہم اس بارے میں بھی بات کریں گے اور ان کے کام کے بارے بات کریں گے so the band Kaya اس وقت ہمارے ساں موجود ہیں Afshin Hayat ہمارے ساں موجود ہیں کیسے ہی Afshin ٹھیک ہے میں ٹھیک آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک اور ساتھ میں اماد رحمان صاحب ہمارے ساں موجود ہیں اماد بھائی کیسے بلکل ٹھیک اماد بھائی جب میں خوش و بڑے ملکے کیونکہ انہوں نے سب کو پڑیوز کیا ہے دینوں کے زمانے سے میں؟ دینوں کے زمانے سے جی مطلب بہت پڑیوز کیا ہے جی اچھا تھا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے وہ دینوں کے لئے اپنے بہت سارے لوگوں کو پڑیوز کیا ہے کل کن لوگوں کو پڑیوز کیا بہت لوگوں سے نجم شراض کے ساتھ آپ نے بہت ساتھ نجم کے ساتھ کام کیا ہے کافی اور علی اظمت کے ساتھ کیا ہے جنون کے ساتھ کیا ہے سترنگز کے ساتھ کیا ہے حدیقہ کے ساتھ کیا ہے جنون راپس بھی آرہا ہے بلکل تو ان کا بھی concert ہو رہا ہے بطبیسی ہم کائی پر تو بات کریں گے آپ لوگوں کے بینڈ کائی ہے ایک پہلے ہم وہ ویڈیو دکھا رہے لوگوں کو ویڈیو دکھیں گے ہم آپ کو ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر پھر آپ پھر آپ پھر بات کریں باتیں گردیں yes welcome back حDD nee ذا ہے نے یہ جو دیکھتے ہیں جو quella ہے سوش ہے بنا یہ میرے اس mystیسلام ای بھی اس وائے ہم اس شروع اور یہ اچھا ہے کہ جو بیند ہیں ان کا وہی ریکارڈنگ سیشن بھی انہی پلی کیا ہے میں نے اس میں کافی سارے سینئر موسیشن ہیں کافی سینئر موسیشن ہیں سمیر ہے سمیر ہے سمیر ہے الپرد ہے کافی اور لیو ٹوینز جو ہیں ان میں سے جو ایک ہیں جن کو انہی لیٹ پرک کر کے وہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا ہے اس میں وائلن کی ساوند کرنیا ہے اچھا اہہ وہ نظر آہے ہیں کہ وہ نظر آہے ہیں کہ یہ ساہتی ہے نظر آہے ہیں کہ یہاہ تو بیسے آپ کا کیا کہیں گے ہیں 12 بجے مجھے تو اچھا لگا 12 بجے وہی بات دینوں نے جو کی اور افسین نے بتایا کہ گریجولی یہ ساوند آپ کو ایک ساہتی ہے تو آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے اس کا ساہتی ہے اس کا ساہتی ہے جو ایساں ایک ہے اگر کیا کہ گانے کے لائنگ کیونکہ آج کل آپ کو بتا ہے back in the day گانوں کو یہ ہوتا ہے کہ life رہتی تھی گانے کی کوئی دو تین مہینے تو گانے کی life رہتی تھی اب کیونکہ دارے گانے رگلرلی نکل رہے ہیں تو life اتنی نہیں ہے گانوں کی تو یہ بھی شاید وجہ سے I think it is different اس لئے تھوڑا سا ہم لوگوں کو سننے میں accept کرنے میں تھوڑا سامنے بھی جو listeners ہیں ان کو تھوڑا time لگ جائے لیکن اچھا ہے اچھا ہے کیونکہ آمد زیشان پرویس زیشان زیشان ہمیشہ سے اچھا ساجد زیشان کی موسیق ویڈیوز اچھا ہے ان کا جو دراؤ جرنی بھی دکھائی ہے کیسے آتھے خسلے میں اور ان کا بیٹیو شورٹ بھی ہیں اچھا ہے ویڈیوز موسیق ویڈیوز موسیق ویڈیوز موسیق ویڈیو اچھی ہے موسیق ویڈیوز زیشان بہت سارے بہت سارے انہوں نے جتنی بھی ویڈیوز بنایا ہے رنالی ازمید کی ویڈیوز بنایا ہے زیادر animation اور stop motion اس پہ وہ کرتے ہیں ویڈیوز 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 امیدیوز ویڈیوز اگر آپ نے ساجد زیشان کی موسیق ویڈیوز نہیں دیکھے تو آپ یوٹیوب کیجئے ساجد زیشان آپ سے پتائیے دیں کون پونس ہی ہیں ساجد زیشان کی جب اپنے تر覆 Menschoveیوز جب ایک موسیق ویڈیوز انہوں نے کیا تو اس زمانے میں آج سے میں دس پندہ سال پرانی بات کر رہا ہوں اور بڑے عرصے بعد میں میں نے کوئی زیشان پر ویس کا کم سے کم آج دس سال بعد موسیق ویڈیو دیکھے اور میں بلون ہوئے تو گریٹ جوب بائی ہم اب ہم چلتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اماد رحمان اور افشین حیات ہمارے ساں موجود ہیں ہم کچھ گانا بھی سنیں گے کیونکہ زائر اکایا بیند ہے پازہ آئے گا سنپس کے معافی ہیں یہ ہم سپس شکرین ہے یہ بہت ایشاد ہمیدی بھی مجید گیا اور ان کے بعد 4 5 بلے کریں ، اکرانہ دیکھے یہ تو میڈیو گانا جی آپ نے ہا ہے کہ یہ بہت زیادہ کے بعد نہیں ہے ایشکا ہے بیلال خان نے فیڈیو کیا بیلال نے فیڈیو کیا ایم 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 اہم ریلیس کیا ایم 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 ریلیس کیا بہت 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 دیو کے ساؤنڈ پر آتے ہیں تو ڈسکرائب کریں کہ کس طرح کا ساؤنڈ ہے ابھی کیا ریلیس کیا ہے آگے فیچر میں کیا پلان ابھی تو آل بم ریلیس کیا ہے آل بم ریلیس ہو چکا ہے آل بم ریلیس ہو چکا ہے راما جو تھا اس کا فرسٹ سانگ تھا آل بم کا ٹائٹل اس راما اور اس میں نو مزید گانے ہیں اس کے خلیج جو ہیں انہوں نے پویٹری کی ہے اور جو میوزک کا جانرہ ہے بیسکلی وہ ہم لوگ کرتے ہیں سب کانٹینٹل فیوجن ملہ بے اسپلی Ohریف ٹھیک ہے wollen چلیں ٹركون آپ کا ٹoléا ٹھیک ہے ٹھیک ہے عیفی کن طلب ہے ٹھیک ہے ڈسکال آئی موزک سے م leaks ڈسون اجłęو مینگ Ut죠 ہم نے ٹھیک رات پر ٹارٹنگ پر ہوتا ہے ٹھیک ہے ووو نیچ ٹھیک ہے ڈسکال پہلی گر اس نے نبیلا کیا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اس نے نبیلا ہمیں ہمیں چھوڑیں گے تھوڑیں گے دمم کے لئے تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے یہ دوستی با با کیسے دینو اور ایمان نبیلہ ہی کہا رہا آپ نے میرے لیکن آیا تھا مجھے پتہ چل گیا ہے یہ ایمان اور دینو آپ دونوں کے لئے یار آپ میں کہتا ہے نبیلہ آپ آئیے اور آپ آئیے ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر پارٹی میں آئے اور پارٹی اس کی ہو جائے وہ آپ نے کیا ہے آپ کمال ہے آپ دونوں کو میں آپ کے شو بہت دن سے دیکھ رہی تھی اور کال لگاتی تھی نہیں لگتی تھی مگر جب پھر ایمان آئی اور ان کو دیکھا دونوں کے جب پرارم اتنا زبردست مرشہ اللہ میں تین دن سے دیکھ رہا ہوں چل رہا ہے کہ مرشہ نہیں گیا شکریہ آہ یہ آپ دونوں کے دونوں کے اور میں اپنی خواہش کبھی اکизہار کرنا چاہتی ہوں کر دوں جی جی بلکل فیش آپ کے جو ٹیلے پر سنکار پر سنکار سنے ہم حصہ کیسے لے سکتے ہیں آپ بلکل حصہ لے ستی ہیں اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے تو ہم میں کومیڈین ہوں اور ملتی ٹیلنٹی ہوں ملتی کومیڈین ہے تو ایک کام کریں گے کیونکہ نبیلا بھائی ہم تو بڑے امپریس ہو چکے ہیں آپ نے اپنی آدیشن آئندہ تو ہم کریں گے کہ ہم اپنے پروڈیوسرز آپ کو بولیں گے آپ کا نمبر نوٹ کر لیں اور آپ کو جلد انشاءاللہ ہم دعوت ضرور دیں گے اور آپ کو اگر آپ کے نام اور نمبر جو ہے فیس بک پہ ہمیں انبیلہciones و اندنے پروڈیوسرز آپ کو خود ہی ماں گے آپ جانب شکریہ ہم جانب گے آپ کے دنوں کے لیے بہت دعایں اللہ آپ کا شوہ بہت دنے پر پہنچا ہے کہ بہت شکریہCan بہت شکریہ شکریہ نبیلا واو شکریہ so much ملتی 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 میکنی ملتی میکنی میرے گار ایسے ہم بہت دنوں کے منہ وقت میں جب نمبر کرا ب소리 ایسی کو بات نہیں ہم اس سے كومیڈین ہیں ہم اس سے بڑے کومیڈین ہیں نے اس سے بڑے کومیڈین ہیں ہم اس سے ایک سیساس آئیت تاریخوں سے بھی was وہاں آپ کوявا ہوسکتے ہیں تو تو شاید یہ کمیدی کمیگی میں بات ہو گئی ہے مجھے اسے لگتا نہیں لگتا ہے لیکن یہ سا رانگ روم ایک ساکتے ہیں مون نہیں کہتے ہیں وہ وقت شاید کے بارے میمان تو رحمت ہوتی ہے رحمت کی شریف آج ہم اب بعد ساتف و اسلم کی ویڈیو اور وہی کا ہے گیا اعطا تکھو بات about the band جی جی بورو باتنے بارے ویڈیو باتنے 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 باتن ہے تو بینڈ کا آل بم ریلیز ہو چکا ہے اب اگر گانے کی بات کریں ابھی راہا ریلیز ہو ہے اور کون سے ایک اور موسیقی راہا ریلیز ہو ہے تیرہ دیس ریلیز ہو ہے اس کے دون ویڈیوز آجا ہے تیرہ دیس وہ جو گانے ہے what is that about تیرہ دیس افشین بتائیں گی جو لوگ اپنے وطن سے دور ہیں کہیں پر بھی اور آپ ہمیں کھاکے بھی توری در میں بتا سکتے ہیں اور آپ ہمیں کھاکے بھی بتا سکتے ہیں ان کے لئے ایک پردیسی کے لئے ہوگانا ہے تو اس میں اموشنل ہو جاتے ہیں لوگ بہت زیادہ دل کے قریب ہیں بہت لوگوں کے میں بھی تھا بہار ملک سے تو جو بھی سخت وقت گزرتا ہے جو اپنی فیملی کو وہ لوگ مس کرتے ہیں وہ انسان کیا سوچ رہتے ہیں اس کے اندر کیا چل رہتے ہیں باہر والے کو نہیں پتتے ہیں جی اگر ہو جائے تھوڑا سکتے ہیں جی اگر ہو جائے تھوڑا آہیا لئے نہیں دور ڣی تورا یا ہنسان ہنگی لگ ہرes نہیں اور انشاءاللہ ، کو حلک لیتا دنو کے ساتھ ہم نے ایک بہت زبردست گانا کیا تھا جس میں بہت سارے مخلب آر tulee ہیں انسین اور اندلائک کے دنو نے بہت اچھا پر خانے دی بہت ہوتا ہے نہیں ہے ، اس نے ہم نے بہت سایاً اور نے ایک بہت نیک سایاً اور میں ہے جو ہم نے ایک مرچ service اور افشین بہت شکریہ کہ بھی موکشاک کیا اور یا جا پیس بھی جب تیس امیزا کیا دے کیا اور ہمارے جتنے بھی social media کی پلاتفرم آپ کو جسٹ گوگل Kaya the band اور ساری چیز ہے شکریہ 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 اور اس کے ساتھ دوستو ہم لوگ چلیں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے کہیں مجھا ہیے کیونکہ ابھی پروگرام میں بہت کچھ ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ملتے آم سے ایک بریک کے بعد کہیں مجھا ہیے ملتے آم سے پارٹی شروع ہوئی ہے موسیقی 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 جو ریوی ہوگا اس سے ہلتھ کےر سروسز اور مختلف جو چیزیں جو عوام کو ضرورت ہیں جی سن چیز ہوگی جو پیسہ وہاں سے بچے گا وہ اس پہ لگا دیا جائے گا اور ساتھ میں مختلف کنٹریز ہیں جیسے یورپین یونین ہے جس کے اندر بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں سیگریٹ بان ہے فرنکلی پبلک سپیسز میں تو پینا بلکل ہی بان ہے اور اس کے لئے فلپینز نے فلپینز نے فرس جگہ جہاں پر یہ سنگھ ٹاکس جو ہے وہ سگریٹ پہ لگا تھا ملکل اور لگا ہوا ہے اور اورویسلی ہمارا سوال یہ آپ سے ایمار کیا یہ خبر سچ ہے یا جھوٹی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا یہ پاسبل ہے نہیں تو مجھے ویسے یہ خبر نہ تھوڑی جھوٹی لگتی ہے تو is it for real? it is not it is a fake news جی ہاں جو یہی ایسا ہوگا پہلی ہوئی ہے کہ کوئی گناہ ٹاکس لگے گا اسی کچھ نہیں ہے اسی کوئی سین یہ دوستو اسی کوئی سین یہ گورنمنٹ کوئی ٹاکس نہیں لگا اسی شاید ہو لیکن اسی ہے نہیں مجھے نہیں لگتا جب سننے میں آتنا تو اس کا متعلق نہیں ہوگا مجھے لگتا ہوا کہ اہاں یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو آئی تینک کہ خبر جھوٹی ہے ہماری جو دوسری خبر اس کے بعد سبھائی ٹوست دے کی which is of course a very very interesting خبر I think that mashallah ایسے لوگوں کی اتنی ضرورت ہے پاکستان کو اور ایسے لوگوں کو بہت انکاریج کرنا چاہیے اور اچھی بات ہے کہ ان کی نیوز ہم بھی لے کے آئیں اور ایسی چیزوں کو بہت زیادہ آگے لے کے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے بتانا چاہیے تاکہ وہ بھی انکاریج ہو اور باقی لوگ بھی دیکھا دیکھی ایسے کچھ کریں تو اب آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ آپ اس کے ویڈیو کو بھی تیکھ سکتے ہیں یہ ہے رکسانہ اظہار اور یہ mashallah 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 چھے سو سے ساتھ سو لوگوں کو کھانا کھلاتی ہیں ایوری دے سہیے ایوری دے چھے سو سے ساتھ سو کو ایک بہت بڑی بات ہے ایوری دیسے کھلا لیے ماشallah صرف ابھی یہ حالی کا کام نہیں یہ دس سال پندہ تھا تھرٹی فائی ویر سے کھلا لیے ماشallah کتنا سواب کمالی ہو کتنی بڑی بات ہے کھانا کھلانا کسی کو کھانا کھلانا پیٹ کی دعا بھی بڑی اچھی ہوتی ہے آپ کو لینے چاہیے ہمیشہ رکسانہ جو ہیں ان کی چیارٹی اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے سب کھانا کھلانے سے بھی آگے زیادہ بڑھ چکی ہے وہ بچوں کے جو وہ بچے جو پڑھ نہیں سکتے ان بچوں کو پڑھائی کے لیے بھی ان کے آگے چارٹی ہی کرتی ہیں اور وہ ہر قسم کا نیک کام کر رہی ہیں جس سے لوگوں کی فلاو بہبود ہو جتنے بھی اور ویلفر کے کام ہوتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کھانا کھلانا اور پڑھانا بھی کھانا لیکن تین سو اور چاہ سو کو جو فگر ہے اس کو ہی سن کے ماشاءاللہ میں یہ کہتی ہوں بہت بڑی بات ہے روزانہ روزانہ پچھلے تھرٹی فائیب یر سے روزانہ چھے سے سات سو لوگوں کو کھانا کھلانا چھے سے سات سو لوگوں کو کھانا کھلانا مطلب پچاس سات is also a very big number لیکن چھے سے سات سو لوگوں کو روزانہ کھلانا تھرٹی فائیب یر سے اور خود ہی صاف کرنا مسالے خود پیستی ہیں مسالے خود پیستی ہیں تو مطلب یار روزانہ جی کیا بات ہے سلوٹ ہے آپ کو تو بھائی آپ کو سلوٹ ہے اگر آپ کی کوئی جاننے والے یا آپ خود دیکھ رہی ہو ہمارا پروگرام تو ہمارا آپ کو سلام ہے اللہ تعالی آپ کو اسی طرح سہت دے اور آپ کی چاریٹی میں بھی اسی طرح برکت رکھیں بلکل اور آپ کے دیکھا دیکھیں اور لوگوں کو توفیق دیکھیں اور بھی اس طرح کریں بلکل اسہ ہو اور اسی کے ساتھ دوستو ہم لوگ چلیں گے بریک کی طرف اور بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے کہیں میں جائیے دیکھتے رہیے چای ٹوستر ہوسٹ میں اور امان ملتے ہیں آپ سے چھوٹی چھوٹے بریک ازرین ویلکم بیک ازرین ویلکم بیک اور تمام جیتے بھی ہماری ناظرین دیکھ رہے ہیں ایہوپ کہ آپ کو پروگرام اچھا لگ رہا ہوگا یاد رکھیے اگر کسی بھی وقت آپ لوگ ہم سے بات کرنا چاہے ہیں تو آپ بلکل کار کر سکتے ہیں نمبر آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا ہم سے رابطہ ضرور کیجے گا آج صبح بہت ساری مختلف چیچے ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں نیوز، میوزک آپ کو دیں گے کچھ انفرمیشن کچھ انفرمیٹیب باتیں سنیں گے جس سے آپ کی زندگی بھی بڑا اچسر ہو سکتا ہے اور یہ بڑا ایمپورٹن ہے ہی جو ہمارے سیگمنٹ ہے it's called bread and butter ہم آپ کو بتاتے ہیں اب اس سیگمنٹ میں ہو کہا رہا ہے اور ہمارے پاس ہمارے جو مہمان ہیں آج جی آج ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں لیلا خان ڈریکٹر ایکسٹرنل افیرز ڈکمینکیشنس سنوفی پاکستان جو کہ ایک ڈاکٹر بھی ہیں welcome to the show اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر یوسف کمال آپ لوگ کا بہت خوشاندید شو میں ہم ان سے کریں گے بہت سارے سوال اور آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا Influenza Flu بالکل ڈاکٹر صاحب جن کو نہیں بتا میں یہ انٹرکشن تھوڑا سا اور بھی کلیر کروں ڈاکٹر یوسف کمال is an honorary professor and he is a consultant on the subject of Influenza Flu اور کافی لمبا کریئر اور بڑا خوبصورت کریئر آپ کا رہا ہے so we're really excited to have both of you on the show تاکہ ہمیں بھی کچھ information مل سکے ہمارے ناظرین کو بھی پتہ چلے کہ Influenza Flu جو ہے اور جو Common Flu جو لوگ ہیں ان میں کتنا فرق ہے vaccination کتنا important ہے پہلا میرا سوال آپ سے ہے یہ کہ لوگوں کو دسکرائب کریں جو Influenza جو ہے جو Flu ہے Influenza How is it different from any Common Cold اگر ہم دیکھتے ہیں A very good question اصل میں دونوں Common Cold اور Flu جو ہے دونوں وائرس انفیکشن ہیں لیکن جو Ordinary Cold ہوتی ہے اس کی سمٹمز سوریٹی کام ہوتی ہے یعنی ستفینس نوز سنیزنگ بخار ہلکا سا ہوتا ہے وہ جو پینز ان ایک ستے نہیں ہوتے لیکن Influenza بڑی سویر وائرس انفیکشن اس میں چلز ہوتی ہیں ہیڈیک ہوتی ہے ہائی فیور ہوتا ہے ہائی فیور ہوتا ہے آؤٹا پروپورشن ہیڈیک ہوتی ہیں آپ کو اور بدن میں دردیں ہوتی ہیں اور یہ Influenza جو ڈسٹنگوش کرتا ہے اور اس کی کامپلیکیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی کامپلیکیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا اس کی کامپلیکیشن میں جب انفیکشن آپ کی چھاتی میں چلی جائے تو نمونیا کا بہت خطرہ ہوتا ہے جو سب سے ڈنجرس کامپلیکیشن اور یہ جو لوگ اجید ہوتے ہیں ان کے لئے تو بہت زیادہ خطرناک ہے یہ کامپلیکیشن Influenza جو ہے سب سے کچھ کچھ تارگیٹ پوپلیشن ہے جس کے لئے ہم Influenza کی Precautions بہت اہم سمجھتے ہیں بچے بچوں کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیابیتکس اسمیتک ٹھیک ہے ٹھیک ہے لوگوں کے اپنے میجرز ہوتے ہیں لوگ جیسے ہم تھوڑے پہلے بات کرتے ہیں بفور کمنگ آنے ہیں لوگ ہماری عوام کو عادلت ہوتی ہے کہ جی اوور کاؤنٹر میڈیسن لے نا کہ جا کے کسی فارمیسی پہ چلے گا انہوں نے کوئی دوائی لے لے فارمیسی فارمیسی والے خود بتا دیتے ہیں یہ چیز ہے آپ کے دوائی لے 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 دی ڈی ڈو ریسرچ اگر دیکھا جائے جان کو کیا کرنا چاہیے آپ نے بہت اہم سوال پوچھا we are a poor country ہم غریب ملک ہیں انٹی بارٹکس اگر simple common colds کی لئے ہم استعمال کریں تو ہم resistance ڈیبلپ کریں گے اول تو یہ required نہیں ہوتی کیونکہ وائرس انفیکشن میں انٹی بارٹک کا کوئی رول نہیں ہوتا وہ ٹچ نہیں کریں گی وائرس کو بلکہ اور آپ کی خرابی ہوگی کیونکہ جو فرینڈی جراسیم باڈی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں انٹی بارٹک ان کو بھی ختم کر دے گی تو آپ کی پروٹیکشن چلی جائے گی تو آپ کا ڈیزیز بھی ٹھوڑی لمبے حصے کے لئے رہ جائے گی باڈی کو شاید جلدی ختم ہو جائے گی تو یہ جو میتھ ہے جو عوام کے اندر ہے کہ انٹی بارٹکس ہر چیز ٹھیک کر دیتا ہے یہ غلط ہے دیکھیں پرانے زمانے میں کہتے تھے انگریز کے کہاوت تھی کہ if you treat a cold it takes seven days if you don't it takes a week right آپ کی اپنی باڈی خود اس کو رزیسٹن کریں آپ کے بچوں کا اگر بخار یا فیور یا کولد ہیں تو تین دن دن دیتار کرنے سے کیا ہوگا انٹی بارٹک دینے فالس سینس اور سیکیورٹی ہو اور آل رزیسٹنس کا موتی تو سیمٹمز کو تریٹ کریں رزیسٹنس کو بوسٹ کریں ان کو غزا ایسی دیں تاکہ ان کی قوت پیدا ہو فائٹ کرنے کے لئے اس کے لئے پہلے سے کوئی ویکسین ہوتی ہیں جسے آپ کو پہلے سے پروٹیک کریں بلکھل ویکسینیشن کی طرف ویکسینیشن بڑا ضروری ہے کیونکہ ایک دفعہ اسٹیبلیش ہو جائے بیماری تو اٹھ کے لئے ٹریٹمنٹ کے لئے آپ کو دس کونہ زیادہ خرج کرنا پڑا جیسے آپ کو نمونیا ہو گیا تو پچاس ہزار یا لاک روپے تو کہیں نہیں گئے کہیں نہیں گئے جو کہ پانچ سو چھ سو روپے کے ویکسینیشن کے ساتھ خط اور یہ میں میں کلیریفائی کر دوں کہ ویکسینیشن is for all age types یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ایک سرٹن ایج کے لوگ جائے ویکسینیشن اندر 6 months ریکمین نہیں کرتے کیونکہ ان کی بٹرنل ایمیونٹی ان بچوں وہ بہتے ہیں بن رہی ہوتی اور 6 months it's very important it's very important ماہم ہمیں یہ بتائیے کہ سنوفی پاکستان is doing a lot of work regarding this سبجک تو کیا رول ہے سنوفی کا پاکستان سنوفی پاکستان کا اس سبجک کے اوپر اور کس طرح کا کام کیا جا رہا تھا جی just a small correction I'm not a doctor but I do work in health care thank you for making that correction کوئی بات نہیں I do work in health care اور in fact in Sanofi we say that we work towards empowering life and improving lives of people so I'm very proud to be associated with that and hum we work across the health care spectrum in a lot of areas اور جس میں سے vaccinations بھی ایک ہے اور ہمارا belief ہے کہ جس چیز کا بچاؤ ہے یعنی کہ vaccine موجود ہے nobody should die or suffer from that کیونکہ آپ جب کسی چیز کے لئے بچاؤ available ہے تو آپ کیوں نہ اپنے آپ کو یا اپنے بچے کو یا اپنے بچے کو یا اپنے بزور کو یا اپنے گھر والوں کو کیوں نہ آپ کو protection دے ہم ملتنی بھول ہم وایسے ہماری ملتنیشنل ہماری ویسے ہماری ویدی دارس ویدی دارس ویدی زیادہ سپلیر اچھا کیا ، لوگا جا ، اگر مختلف ڈیزیزیز موجود ہے مجھے ، کیتنے ٹائٹ کے ، فلو ہوتے ہیں مختلف ، یہ بتا ہے ، اگر پر ایک طرح موجود ہے کیونکہ سننے بھی سارے میں سنے بھی سوائن فلو ، یہ فلو فلو ، آپ نے سنا کا ، سوائن فلو ، آویان فلو ، آویان فلو ، کیونکہ یہ جانوروں میں بھی فلو وائرس ہوتا ہے جسے کہ انسانوں کو لگ جاتا ہے جیسے آپ نے دیکھا سوائن فلو کی اپیڈیمیک آئی تھی پھر ایویان فلو کی برڈ جو مائگریٹ کرتی ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری وہ اپنے ساتھ وائرس لاتی ہیں ان میں کوئی بارڈر نہیں ہوتی یہ تو انفیکشن ساری دنیا میں سپرید ہو جاتی ہیں جس بات کی ہم بات کرتے ہیں سیزنل فلو اس میں بھی ڈیفرنٹ وائرسز ہوتی ہیں اس لیے ویکسین جو ہوتی ہے وہ کونسٹنٹ نہیں ہوتی ہر سال نئی ویکسین بنای جاتی ہے اقارڈنگ ٹو ڈو اےو اس ٹیسٹکز بھی کیا شہ tee** اس کے مطابق پھر بچہ بندی ہے اس لیے یہ اکٹوبر میں NOR95 -, اکٹوبر میں Vivian اور Danny اور significantly کیونکہ ان کی winter summer months میں ہوتی ہے ان کو summer months میں کی جائے لو اوپسی میرے پاس سوال لکھا ابھی ہے but i want to clarify this کہ جو انفرنسر vaccine ہوتی ہے سوائن فروز سے بھی آپ کو پرٹیکٹ کرتی ہے نہیں نہیں کیونکہ وہ اپیڈیمک ہوتی ہے اپیڈیمک اور پینڈیمک میں فرق ہے تھوڑا سا نوں کا ذریعہ بتا اپیڈیمک ہوتی ہے دیکھیں پہلے تو اینڈیمک ہے جیسے کہ اس ایریا میں اگر انفیکشن ہو تو اینڈیمک ہے جیسے ملتان میں ہوئی تھی پچھلے سال اور پینتالیس آدمی ہی مر گئی تھی بگ لاؤ وہ تو رپورٹت تھے وہ اینڈیمک تھی اگر یہ ملتان سے پھیل کے لاہور کراچی مختلف شہروں میں تو وہ پھر اپیڈیمک پہتے ہیں اور اگر وہ انڈیا پاکستان ہونگ کونگ سب جگہ ہوتی ہے تو وہ پہل دیمک ییسے ہونگ کونگ فرو ہاتا اسیان فرو آپ کو یاد ہے اس میں 1.4 ملین پیپل لاؤس دیر لائے اس سے پہلے نائنٹین ایٹین میں سپانش فرو ہی تھی ایٹین ملین پیپل دائیت سو اس کے دیتھ ریٹ بہت ہائی ہے جو کہ پریونٹیبل ہے سی ایک چیز ہے نا پریونٹیبل پھر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ پانچ سو رو پے کی خاطر آپ پریونٹ نہیں کرتے بلکل بلکل پجا کیا ہے دوکٹ ساب مطلب یہ لوگ کی جو جیسے ہم ہیں مجھے ہمیں انٹرس سے جاننے کا اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں سوال تاکہ ہم بھی کچھ سیکھیں لیکن لوگ کو کیا یہ انٹرس نہیں ہے یا لوگ ریسرچ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آپ تو ظاہر ماشلہ کافی عرصے سے دوکٹر ہیں تو مجھے دے کیا مستیکس ہیں لوگوں کی اصل میں پریونٹی آویرنیس کیا ہے آویرنیس نہیں آئی دیکھیں اب ڈائیبیٹیز دیکھیں ہائیپر ٹینش دیکھیں آویرنیس بہت کم ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب سمٹمز شو کریں تو پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں پریونٹی کا کونسپٹ نہیں ہے ریگلر چیکپس کا کونسپٹ نہیں ہے ریگلر چیکپس اب دیکھیں فلو کے لیے پہلے ہر بچوں کو باہر فلو ویکسینیشن لگتا ہے سکول میں فلو ویکسینیشن لگتا ہے اول پیپل کو لگتا ہے ڈاکٹرز ٹلینک میں لگتا ہے امپلویمنٹ میں لگتا ہے سب سے امپورٹن چیز آپ number of days you lose in school number of days you lose in work اس کی بھی اگر ویلیو آپ دیکھیں اگر کوئی چیف ایگزیکیٹیو آپ کئی کمپنی کا چھے دن کام نہیں آتا that's a big loss to the company but we never consider that کہ یہ preventable ہے 500 روائے کے انجیکشن تو prevention کی طرح اس لیے I think Sanofi اور ایسی کمپنی کا رول بہت اچھا ہے جو اس کو پروپگیٹ کر رہی ہیں awareness ہمارے ہاں ایک organization ہے Middle East area میں called Meena اس میں Sanofi کے representation بھی ہے اور یہاں کے representative Dr. Zeeshan ہے جو coordinate کرتے ہیں اور ہم regularly ہر چھے مہینے اس meeting میں جاتے ہیں اور activities ہم بتاتے ہیں اور وہ پھر strategies بناتے ہیں دیکھیں ایک معمولی strategy ہم بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر اپنے clinic کے سامنے اپنی تصویر لگا دے خود کو انجیکشن لگاتے ہیں اس کو دیکھ کے ہی میرے clinic میں ہزاروں لوگوں نے انجیکشن لگایا کہ ڈاکٹر خود لگا رہا ہے دوسری چیز کہ ہم old people کو لگاتے ہیں دیکھیں old people تو گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں it is a young people who go to the market and school they bring the virus yes they bring the virus اور ان کے لئے بھی لگانے چھے بلکل اور اسی نوٹ پر ہم لوگ جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک کی در اور بریک کے بعد واپس آئیں گے موسیقی اور برکل جو ہے ہم لوگا نپٹا جائے ویسے نپٹا جائے تو مرے صحیح بولا تھا بالگل صحیح بولا تھا کیا مطلب ہے صحیح تو بولا تھا مرے اوکی چلے تو ہمارے مہمان اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں ہمارے صاحب لیلا خان موجود ہیں اور یوسف صاحب موجود ہیں ڈاکر یوسف کمال بریک پر جانے سے پہلے بھی ہم بہت سارے سوال کر رہے تھے وہ سارے سوال جس سے آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے وہ ساری انفرمیشن آپ کو مل سکتی ہے جو شاید آپ کو ایسے نہ ملے آپ کو شاید نہ ملتا جو آپ کی جان بچا ستی ہے جو آپ کی جان بچا ستی ہے جو سیدھی سیدھی بات ہے کیونکہ ہم انفلونسا فلو کے بارے میں بات کریں اور انفلونسا فلو جو ہے وہ آپ کے لنگز کو بہت سارے افیکٹ کرتا ہے اور آستما جیسے لوگوں کو ہوتا ہے اس طرح کا آپ کو انفلونسا فلو کے بارے میں بہت سارے افیکٹ کرتا ہے اس کے لئے بہت سارے افیکٹ کرتا ہے اور سیمیتی تو ایٹی فائف پرسنٹ لوگ جو ہیں جن کو انفلونسا وائرس ہو جاتا ہے ان کی ڈیٹھ بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چیز زیادہ افیکٹ کرتا ہے ڈیابیٹیز اگر ہو لوگوں کو تو وہ بھی اس چیز کو زیادہ جلدی کچ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو آپ اس سے بچائیے اچھا اب میں لیلا خان آپ سے پوچھوں گی کہ آپ بھائیے سنوفی جو ہے اس کے بارے میں آپ تھوری سے اور ہمیں بتائیں ڈیٹی ایجز ڈیٹھ بائییں جو وائکسین بنتی ہیں اس کا تھوڑا سا پروسس اگر آپ میں ہمیں آپ کیونکہ آپ کیونکہ زہرے سپلیر آیا فلیر عادت سنوفی پیسچار چھیک ہے پیسچار کا نام تو سب نے سنائے میں یہ صرف کے حال آیا کہ لوگوں کے کچھ کنسرن ہوتے ہیں ویکسین مینفیکٹر کے حوالے سے اور ایتنگ لوگ ریالائز کہتے کہ کتنا کمپلیکس ہے اس کا مینفیکٹرین پروسسس یہ گولی بنانے کی طرح نہیں ہے کہ ایون فلو ویکسین جو ویکسین کی دنیا میں سمپل کنسیڈر کی جاتی ہے اس کا پروڈکشن پروسس تقریباً چھ مہینے چھ مہینے میں تقریباً بارہ سو ٹیس اس پہ ہوتے ہیں چھ مہینے میں بارہ سو ٹیس سو ٹیس اس پہ ہوتے ہیں چھ مہینے کا پروڈکشن ٹائم ہے سو ٹی پرسنٹ ستر فیصد اس کا ٹائم قولیٹی کنٹرول میں ہوتے ہیں اچھا یہ اس کی امپورٹنس ہے اور ویکسین کی امپورٹنس ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم کھڑے میں ایسی جگہ پہ کہ دنیا سے پولیو ارادکیت ہونے جا رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف ویکسین کی وجہ سے ہے اور اس بیٹل میں بھی Franzi to Sanofi pasture کھڑے 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 اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپن انکرور رہے ہیں صاحبوں کے جانب�ی کے امپورے کیلئے ہیں یہiseinshaاللہ ن umик sent man اور جو ایک وقتölی کے استماء یا یا جنرلہ بہت یہ سو ٹیس کپلی بھا ليих کے نے ہوتے مشکلی بیوکہ تو بہت سے بہت کے ڈی ا eigenen بہتے ہیں ہمی طرح نمون زیادہ شکریہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ابھی تو آپ کو ہر سال لگانی پڑتی ہے تو کیونکہ وہ جو بھی اس کا تائم پیگر چھوٹا ہے تو اس پہ بھی کام جاری ہے آر ان دی پہ ہم بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں گلوبالی اس پہ بھی کام جاری ہے کہ ان دو فیوچر ایسی ہو جو زیادہ سٹرینز کور کرے شاید ہر سال نہ لگانی پڑے می بھی جرہا اس کا لانگر پروٹیکشن پیرے لانگر کرے اچھا تو میں اب ایک سوال ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی جیسے آپ نے کہا کہ ویکسینیشن جو ہے وہ کیونکہ پروینشن اس بیرے دن کیو اور اگر آپ پہلے سے ہی اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا لیں تو پھر اس کا علاج جو لمبا ہو جائے گا جس میں زیادہ خرچہ بھی ہوگا زیادہ آپ سفر بھی کریں گے اس سب سے آپ بچ جائیں گے تو پہلے سے آپ کو بچا لیں لیکن کیونکہ اتنی اویرنس تو نہیں ہے ویکسینیشن تو اس طرح تو لوگ نہیں زیادہ اتنے لوگ اویر نہیں ہے کہ وہ کرا لیں ہر جیسے آپ بیچ میں بریک میں ہم بات کر رہے تھا آپ نے کہا تو اکٹوبر میں پار اگزامپل لگوال نہیں چاہیے سردی کے لیے پہلے سے ہی تیار ہو جانا چاہیے تو اب اگر لوگوں نے ویکسینیشن بھی نہیں گرائی اور انٹی بائیٹکس بھی ہامفول ہے باڈی کے لیے تو پھر کیا رستہ رہے گیا لوگوں کے پاس یہ بڑا اچھا سوال ہے تو اسی لیے تو لوگ کلینکس میں جب آتے ہیں فلو کے لیے تو انکو کیا ٹیٹر ہے انٹی بائیٹک نہیں دینی چاہیے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے وہ آپ کے سیمٹمز کو آپ کی رزیسٹنس کو بڑھائے گا اور جیسے آپ کا سیمٹمز کیا ہیں پینز این ایک اس کے لیے آپ کو دوای دی جائے گی ہیڈک کے لیے ستفینس اپ نوز سور تھروٹ کاف ان چیزوں کے لیے آپ کو دوای دی جائے گی اور ٹیسٹ کیے جائیں گے کہ کوئی انفیکشن آپ کے لنگز میں تو نہیں جا رہی یا کہیں اور تو نہیں جا رہی that is the best way کچھ انٹی وائرل ڈرگز بھی ہیں جو دیے جا سکتے ہیں لیکن ایک اور سوال جو آپ نے پہلے بھی ہنٹ کیا تھا کہ وائرس ٹوٹل پروٹیکشن نہیں ہوتی ہر وائرس کے گئے تو اسی لیے جیسے کہ میرے کالیج نے کہا کہ اب کوارٹری ویلنٹ ویکسین بن رہی ہے جو کہ اور زیادہ کوریج دے گی وائرس کی تو اس میں کوئی وائرس بچ نہیں سکے گا اور وہ ریسرچ میں آ رہی ہے جیسے انہوں نے کہا کہ لیکھیں سمال پاکس اب ختم ہو گئی دنیا سے بلگل ہو گئی کہ نہیں اسی طرح پولیو بھی ختم ہو رہی ہے اب ڈینگی کے خلاف بھی ویکسین آ رہی ہے تو جو چیزیں جن کی ڈیتھ ہوتی ہے کوئی ٹریٹمنٹ کونگو فیور ہے اس کے لئے بھی ایکٹیوٹی ہو رہی ہے کہ دوائی بنے بنی جائے جس کے لئے استعمال ہو ان کی تو وہ ساری چیزیں ریسرچ ہو رہی ہے جو کہ دنیا میں پریونشن کی طرف رجحان سے آتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو جب ہو جائے چیز تو پھر آپ اس کو چیک کرتے ہیں کہ آگے کامپلیکیشن کی طرف نہ بڑے ڈاکر صاحب اسی پوائن پہ ویسے دو چاہیں کہ ہماری گفتہ کو چلتی رہے کیونکہ زیرے ہمیں بہت کچھ کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے اور ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے but we have no time left but thank you so much Dr. صاحب آپ آئے بہت بہت شکریہ آپ نے time نکالا ہے thank you ma'am آپ نے بھی time نکالا ہے بہت بہت شکریہ Dr. Yousef Kemal Laila Khan ہمارے سب موجود اور اسی کے ساتھ دوستو ہم لوگ چلیں گے ایک اور بریک کی طرف واپس آئیں گے کہیں میں جائے دیکھ رہے چاہی توسٹو ہوسٹ and please go down to the clinic get yourself checked بہت شکریہ یہ چیکپ کروائیں بھائی ہمارے سب گھر میں بیٹھ کے علاج نہ کریں بالکل ایسی دوائیاں نہ کھاتے رہیں اور ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو بہت ہی ہمارا ایک انترسٹنگ کسیم ہے کیا ٹیرو کارڈ ریدیں alright we'll be back after a break ٹیرو کارڈ ریدیں welcome back everyone اور اب وقت آگیا ہمارے پروگرام کے اس حصے کا جس کے اندر ہمیں ایک موضوع رکھیں گے ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے کہ کیا آپ قسمت میں بلیف کرتے ہیں کیا آپ کو قسمت پہ بھروسہ ہے does luck really matter اور ظاہر کسمت اور لک اور جب ان چیزوں کے بارے میں بات ہو فیٹ کے بارے میں تو پھر ہم ایک ایسے مہمان کو بلاتے ہیں جو ہماری بہت ہی فیوریٹ ہیں ہماری پوری ٹیم بڑی خوش ہوتی جب یہ یہاں آتی ہیں سب کے چہروں میں مسکرات ہوتی ہے اور ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا میں پتا چلتا ہے کہ ہماری کسمت کا حال کی ہے اور کسمت کا نام آپ کو پتا تو چل گیا ہوگا کہ ہم کس سیگمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تیرہ کار ریڈنگ کی آئیڈ جی آپ لوگ ہمیں پاگلوں کی طرح کار کرنا شروع کر دیں اور کسمت کا حال جانے ہمیں ملکل جانے 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 کار ملا ہے اتنا ہمارے نمبر انگیج کر دیں اتنا نمبر کہ ہمارا فون پھٹ جائے آپ لوگ ہمیں کار کیجئے کیونکہ اس وقت جو ہے اگر آپ کو بھی سوال ہو اپنی لقص ریلیٹڈ فاملیس ریلیٹڈ اپنی پرسول لیفت ریلیٹڈ تو تیرہ کار ریڈنگ کیلی گیو بیٹ او گائیڈنس ہمارے سب موجود ہیں the best the best Suzan Rاشد Suzan Rاشد کیسی ہے سوزی بھائی ٹک ٹک ٹکے خیریت سے بلکل سوزی بھائی بیفور وی ستارٹ تاکی کیونکہ ہم لوگ ہمیچہ جب شروع کرتے ہیں جو مانے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو تھوڑا آئیڈیا دیتے ہیں تو یہ بتائیے کہ تیرہ کارڈ ریڈنگ ہوتی کیا ہے ہوتا کیا ہے yes تیرہ کارڈ ریڈنگ as I told you before it's a knowledge ٹھیک ہے یہ ایک knowledge ہے اور جیسے آسٹرولوجی ہوتی ہے آپ لوگ ہاتھ دیکھتے یہ بھی ایک نالیج ہے اسی طرح تیرہ کارڈ سامنے آپ کے کارڈ پڑھیں اور اگر آپ اس سے کوئی مشورہ کرنا چاہے تو آپ سے مشورہ کرنا چاہے بالکل آپ کال کر سکتے ہیں مشورہ کر سکتے ہیں آئیشہ کی کال آگی ملتان سے شاہے اسلام علیکم کیا آئیشہ کیسی ہے ہیلو ہاں جی اسلام علیکم آئیشہ کیسی ہے ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آئیشہ اس وقت ہمارے ساتھ سوزی با جی موجود ہیں کچھ پوچھنا چاہتی ہیں ان سے جی میں بلکل پوچھنا چاہوں گی پہلے تو میں آپ کی شو کی تاریف کروں گی بہت زیادہ ساتھ چاہتی ہیں بہت زیادہ ساتھ چاہوں گی اور میں بےٹے کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی اس کی ڈیٹ آ وقت ہے 23rd دسمبر ٹھیک ہے 1998 ٹھیک ہے تو اس کے کیریئر کے بارے میں ایڈکیشن کے بارے میں پوچھنا چاہوں گی ٹھیک ہے جی آئیشہ ہم آپ کا سوال جائے اس کا جواب دیتے ہیں ہم آپ کی شکریہ آپ کی کال کا تاکیشن کے بارے میں پوچھنا چاہے کریئر پڑھائی فیوچر کے بارے میں 23rd دسمبر پیدا ہوئے تھے 1998 ایڈک اور برت کا کچھ فرق پڑتا ہے اگر بتائیں اور نہ بتائیں نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے مجھے فتہرو نام کافی ہے نام کافی ہے نام ہی کافی ہے واو اچھا ایڈنوہ دارد مجھے نہیں پتا تھا نام ہی کافی ہے آپ کے بیٹے کا I mean like he is going to be very strong میں strength کا کار دیکھ رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ whenever he has a very strong career بہت اچھا کریئر ان کا ہوگا لائف میں جو بھی کچھ کریں گے he is going to be he is going to rule like a king like a lion واو نائس اور اس کے علاوہ اور بھی کارڈ ہیں اس کے علاوہ اور بھی کارڈ ہیں اور جس کا مطلب ہے کہ اپنی کریئر کے پیک پہ جب یہ پہنچ جائیں گے تو تھوڑا سا جب ان کی شادی ہوگی تو شادی کے بعد تھوڑا سا ان کا ایک لو ٹائم آئے گا اچھا تھوڑا سا مسلے مسائل ہوں گے جی and that will that is also because of the wedding شادی کی وجہ سے لیکن اگر انہوں نے اپنے دو سال اس شادی میں گزار لیے تو یہ شادی بھی ان کی ماشاءاللہ پھر بہت اچھی آرے نائس برکل جی آئیشہ آپ کے سوال کا جواب دے دیا ہے اور کوئی بھی اگر چاہتا ہو کہ وہ جانے تو ہمیں کال کیجئے اور ایمان کا پوچھتے ہیں چلے میں ایمان کے بارے میں پوچھوں کو اچھو بولو سوزی بھائی جی تو ایمان کے بارے میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ ایمان کی شادی کب ہوگی اور لڑکا کس طرح ہوگا ہماری لڑکی کی شادی ہونا ہماری عزت کا سوال ہے دوستو ہماری پرمپرا کے خلاف ہے پرمپرا جو ہے ہمارا جو پاپڑ وہ تلے گئے نہیں اگر چلے پتا ہی ایمان شادی ایسی چیزیں جب دور سے ہوگی ہوتی ہیں ایمان کو کس طرح شادی کب ہوگی ایمان شادی تو تمہاری بدن ٹو یرز ہوگی اوریمان شادی پوش رہے ہیں آہ نائی امیر لڑکا ملنے والا ہے امیر لڑکا ہنس ام اورے بھائی تمہا ہی تو نکل پڑی بھائی نکل پڑی میری تو نکل پڑی واو ایک تو دو سال میں شادی ہو جائے گی اور لڑکا بھی امیر ہو گا آہ جی ہیمانینا اب آپ یہ شو آپ شو چا ہمیں ٹھو ہمین تو بہت وہ آرہی ہے کہ اور پوچھیں امیرین ایجا اس کا مطا آرہا ہے اس کا مطا آرہا ہے اب ہم دینوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ دینوں کے بارے میں کیا آپ کیا مطا آرہا ہے نظر آرہا ہے کچھ اچھا ہونے والا ہے اور کون لڑکی جو ہے وہ بچاری پھاسمے والی ہے بچاری کا کیا مطلب ہے بچاری کا کیا مطلب ہے مطلب what does this mean بچاری جو لڑکی ہوگی مطلب کون ہوگی جو اتنی خوشنصیب ہوگی جو مسلوم لڑکی جو دینوں سے پتائی گی کہ یہ غلط بات ہے مزاک کریں مزاک کریں ہم ان کے لئے خود سارے ملکے ہمارا سارے پتائیں سب ہم لوگ ان کے لئے صبح ہی صبح دعا کرتے ہیں آٹھ بچے کے کوئی میں لگ گئے آہا بتائیں جی دینوں تمہارے تو آگے پیچھے بس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں جا میں کیا کروں سوزی بھجی میں تھک کہوں میں بتاؤ اب یہ تو آپ پہ خود ہی ریپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کو سیلک کرتے ہیں there's so many سوزی بھجی there's so many of them سوزی بھجی is so sweet جن لوگ کو نہیں بتاؤ سوزی بھجی is my family basic she's like my family member تو آپ کیوں کہہ رہی ہیں مجھے پتہ رہے ہیں کون سی لڑکی کو نظر تو نہیں آرہی یہ سارے لڑکے کھڑے ہیں یہ تو لڑکے کھڑے ہیں میں یہاں کی بات نہیں کر رہی اچھے generally کہہ رہی ہیں options بہت ہے میرے پاس بہت options ہیں ہاں ہاں یہ وہ بہلی بات کرتی جو آپ ہمارے سامنے نہیں بھولتے یہاں دیکھو ایمان کچھ چیزیں اون ایر بتائی نہیں جاتی کچھ چیزیں رات کے بارہ بجے موبائل پہ ٹوڑنگ 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 شبانہ کی پاورایی کراچی سے شبانہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ہیں خیریت سے اللہ کا شکر ٹھیک تھا آغاز سنا ہے علی بھائی کیسے ہیں شکر الحمدللہ مالکہ بڑا کرم ہے شبانہ بہن مطاقی ماشاءاللہ میں نے آپ کو ریال میں بھی دیکھ لیا آج ریڈیو پہ تو میں آواز سنجی تھی آپ کی آج ریال میں میں نے دیکھ لیا شبانہ بہتا ہے شبانہ بہتا ہے کوئی سوال ہے سوزی باجی سے کچھ پوچھتا ہے اپنے بارے میں مجھے پوچھتا ہے پوچھے کیا سوال ہے آپ کا دراصل میں بھی دو سال ہوئے ہیں دو سال سے میں بہت بیمار رہنے لگی ہوں پہلے شوگر کاٹیک ہو گیا اس کے بعد میرا ایکسیڈنٹ ہوا اچھا اللہ خیر کریں بس یہ دو سال میں بہت صاف سے گیا ہے ذرا میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں ٹھیک ہے ہم پوچھ لیتے ہیں شبانہ شبانہ ہماری دعا ہے کہ ہماری بہن اللہ تعالیٰ وہ جلد صحتیابی آپ کو حاصل ہو انشاءاللہ حالات بہتر ہو اور ابھی سوزی با جی بھی بتائیں گے انشاءاللہ کچھ گوڑ گوڑ آپ کے بارے میں انشاءاللہ تو انہوں نے کہے کہ دو سال سے ان کے حالات بڑے عجیب چل رہے ہیں کبھی ڈائیبیٹیز کا ٹیک تو کبھی ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا وجہ کیا ہے کس طرح کیا ہوگا آگے فیچر میں تھوڑا سے بتائیے سوزی با جی ان کو اچھلی بیسیکلی کوئی بہت زیادہ کوئی بڑی بیماری اس سچ نہیں ہے بیماری بہت بڑی نہیں ہے ان کو ضرورت ہے ذرا سا نیچر میں رہنے کی شی نیڈس تو گو تو سی سائید شیشوڈ ووڑا چلے وہاں چلے اور پارک میں بیٹھیں بہاں لکھلیں بہاں لکھلیں بہاں لکھلیں نیچر میں بیٹھیں اس طرح سے اس کو اڈاپٹ کریں کہ آپ اس کا خیال خود رکھیں کہ جی اس میں گوڑی بھی آپ خود کر رہے ہیں تو پانی بھی آپ خود دے رہے ہیں سب کچھ آپ نے خود کر رہے ہیں سوزی با جی اسی کے ساتھ ہم لوگ کو ایک بریک پہ جانا ہے بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے دوستوں اور اپنی مزیدار باتیں کانٹینور رکھیں گے اور آپ لوگ کی کولز بھی لیتے رہیں گے اپنے آپ ہم سے بہت ساری چیزیں سوزی با جی سا پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سپری ایک ملتے ہیں بریک کے بعد یو موسیقی موسیقی بریک موسیقی جیجاً موسیقی سوزی با جی لوگوں کو تعب کھاری رہی ہے گائیڈنس دے رہی ہیں اگر آپ کے بس دل میں کوئی سوال سوال ہے تو ہمیں کال کر رہے ہیں اچھا دیرو ہمیں بریک میں تھی ساری کال داری تھی ایک لوگ لوگ ہمیں اپنی بتا رہے تھے کیونکہ ہم تو بریک میں تھے زائر سی بات ہے تو وہ اپنے سوال ہمارے پر اکھا کے چلے گے ایک آلیا جو ہے انہوں نے سیار کوٹ سے کال کی تھی اور انہوں نے سوال کیا کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں کام کے لیے اور اپنا باہر کیا آپ کو رکھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ پوچھ رہی ہیں کہ اچھا ہوگا باہر رہنا جانا یا نہیں اچھا تو ہوگا لیکن اتنی جلدی وہ جانا نہیں پائیں گے اتنی جلدی جانا نہیں پائیں گے ہاں اٹلیسٹ دو سے دہائی سال لگیں گے دو سے دہائی سال جی ان کو لگیں گے لیکن جب وہ جائیں گے تو اس گنا بھی گود فور ہم بینیفیشن 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 اس گنا بھی لکی فور ہم جہاں بھی جائیں گے وہ اچھا رہے گا ان کے لیے تو آلیا آپ کو آپ کے سوال جواب مل چکا ہے کہ اگر آپ کے بھائی بہار اتنی جلدی جانا نہیں پائیں گے اور اگر جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے اچھا ہو جائے گا تو ابھی دو دھائی سال ہیں آپ تو یاری شعاری کریں اور آپ سے پیسے ویسے جمع کریں تمام جتے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ بھی کوئی سوال پچھنا چاہیں تو کہ ہمارے بس چند ہی منٹ رہ گئے ہیں تو اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں جلدی سے کال کر لیجے آپ کو نمبر سکرین پر نظر آئے گا اور ہم سے راپتے کیجئے سوزی با جی ہاں موجود ہیں سوزی با جی سوزی با جی obviously people who are not able to call right now لوگ اگر زیادہ زندگی میں آپ سے راپتہ کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کریں تو اس کے لیے اس کے لیے کوئی طریقہ ہے آہ not really بس سوزی با جی ہمارے پرگرام میں آتی رہیں گی CTH ہے ہاں CTH ہے ہمارے ہاں راپتہ کر لیں بالکل رحمد اللہ رحمد اللہ ہے قویتہ سے I think line پہ ہے اسلام علیکم رحمد کیسے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ آپ کے کیا آل ہیں شکر الحمدللہ مالک کا بڑا کرم ہے رحمد بھائی بتائیے کیوں سوال ہیں پوچھنا چاہتے ہیں it's nice to talk to you میں اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کے فیوچر کا بتاتے ہیں رحمد بھائی کوئی پرٹیکلر کارشن یا بس ایسی بتائے ہیں اوبرال پرٹیکلر فیوچر بس سب آ جاتے ہیں بہت 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 ہے بہت 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 ہے بہت شکریہ نے کہا رحمد اللہ نے تجاہتے ہیں کہ میں نے فیوچر کے بارے میں جانا چاہتے ہیں کہ ان کا اگے مستقبل کیسا رہے گا اور اللہ جنرل ہی ہم ہم ہر چیز ماملات نے سب میں ریعت بہت بہت اچھا ہی سواری کا مطلب ہے کہ سواری ہے سواری کا مطلب ہے عزت ہے پینٹیکل پیسے ہیں چھے روتبا ہے سواری کا مطلب ہے اگر انہوں نے پرسائز سوال کیا تو میں اس کے بارے میں بتاتی جنرلی اگر یہ سننا چاہتے ہیں تو یہی ہے کہ پیوچر بہت اچھا ہے کیا بات ہے all is well اور اسی کے ساتھ دوستوں ہم لوگوں کا پروگرام آج ختم ہوتا ہے تینکیو سو مچ سوزی باجی بہت ہی زیادہ مزیدار ہمارا سیگمنٹ ٹرامل سب سے اس میں مزا آیا اوورال آج ہمارا جو ظاہر ہے بھائی امیر آدمی سے آپ کی شادی ہوگی تو مزا ہی آئے گا امیر اور دو سال اور آپ یہ کا مام آپ زیادہ کیا کرے میں تو ایسے امیر ہونے والے لئے ہوں بڑی دو سال اور اس کے ساتھ سوزی باجی بہت بہت شکریہ آپ آئیں بہت ہیز تو بہت تو بہت ہی رہے گے انشاءاللہ ہم سوزی باجی کو دوبارہ بولائیں گے جن لوگوں کی سوالات رہے گئیں آپ پریشان نہ ہو شکریہ جلد سوزی باجی واپس آہ گے آہ گے اور آپ سوالوں کو جواب دیں گی لیکن آج کے لئے اب اتنا ہی ہے اور اس کے ساتھ ہم لوگ آپ سے اجازت چاہیں گے یقین ہے آپ نے ہمارے شو کو بہت انجوئی کیا ہوگا آج ہم نے آپ کو ڈاکٹر سے بھی ملوایا بہت زیادہ انفرمیٹیف ویراج ہمارا شو اور گوسپ بھی کافی زیادہ تھی بہت ساری چیزیں ہیں آج کا مجھے پرسنلی بڑا مزا ہے اوپرال امید ہے آپ لوگو پسند آئے گا آپ اپنا فیڈبیک ہمیں ضرور دیا کریں لائیو کالز جب تک ہم شو ہو ورنہ تو ادر وائیز جب ہم جا چکے ہیں پروگرام ختم ہو چکا اس کے بعد آپ فیس بک ان بوکس کر کے ہمیں اپنے رائے دے سکتے ہیں بلکل اور اسی کے ساتھ دوستو آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے اپنا خیال رکھیے گا اپنے چاہلی میں لوگ کو اپنے زیادہ خیال رکھیے ہیں ہمیں دعا میں یاد رکھیے ہیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار